موسیقی 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 طرح طرح اے کچھ دیر تو میں سنیا ہے اے کچھ چل رہا سی اور اینا دے پتہ کرانگے اسی نے اینا نے اے دیتے کابو کیوں نہیں کیتا یہ ڈیوٹی پولیس تھی ہندی ہے اور ڈیوٹی ایک سائس تھی ہندی ہے اور اگر اے سمجھ دینے کہ اے دن آل کچھ یا تھا انگیلی ہے انہ دی یا آئے لوگ ملے ہوئے نہیں اس وچے اسی پتہ کریں گے انکوائری کمیشنر امروز سر تو واسی علان کیتا ہے اس ساریاں گھرہ کٹ کے چھڑھانگے اور اسی کسی انہوں نہیں بخش دے چاہے کوئی سرکاری ملازم ہوئے ہور بھی ہے نا تو علاوہ یا کوئی ہور بندہ جیڑا آئے دے بیچے بدماشی کر رہے ہیں انہوں نے اسی بالکل چھڑھانگے نہیں چنگی طرح کریں گے کیا مطلب مخاول بنا رکھی ہے کہ تسی ایک غلط جہر بنا کے تسی دنیاں بیچ رہے ہیں لوگا انہوں اور تراسی بندے ایک دن اے تا ہن تک واہ گروپ جان دے کہ آج رات انہوں اکل تک کنے ہو رہو جانگے شرم دی گلدہ انہوں نے افسرہ دی اور انہوں نے محکمہ دی جنہوں نے اسی چلی چاہ نہیں دیکھیا اس طلابہ میں آج پھر تھو انہوں ایک بہنتی کرنا چاہنا ہے کووڈ دوبارے بار بار میں کہنا ہے پر کوئی اس گلدہ مندہ نہیں اور نقصان ساڑا ہو رہا ہے دیکھ لو ان پر آپ کے پہنچ گیا انہوں نے آج کل دے دن ساڑا چھے سو پہنٹ بندے ان بمار ہوئے نے کووڈ بماری نار اور ساڑے ایک سو پہنٹی نے جنہیں ہن ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ آکسیجن تھے لگے ہوئے نے اور دس نے جنہیں وینٹیلیٹر سپورٹ تھے لگے ہوئے نے تو اسی گلنی میری سندے کرے میں تو انہوں نے کنی بار کیا ہے کہ دنیا دے مہار داس دے نے کہ اگر تسی ماسک پاؤ تب پجتر فیز صدی او دے لاند بچاؤ ہو جند ہے اور ایتھے حالاتیں بنے ہوئے نے کہ ساڑے تقریباً اس روج چار ہزار تو لے کے چھ ہزار تک ماسکان دے چلان ہون دے رہے کوئی سندہ ہی نہیں اس کل اور کل دے دن اینہ کچھ کہن تو بعد کل دے دن چار ہزار نو سو بندہ دا چلان ہوئے اس تے تھکند تھے سوشل ڈسٹنسی نے رکھنی آپ آپ نے پنجاب نو بچاؤنا ہے یا نہیں بچاؤنا اے فیصلہ پنجابیہ نو کرنا پو اگر تو اسی آپ نے پنجاب نو بچاؤنا ہے پھر ہوئے کوئی رکھانی جو اسی جو ماہر کہنے نہیں میں نہیں کہہ رہا ہے جو دنیا نے ماہر کہہ رہے نہیں اور ساڑھے ڈاکٹر اور ساڑھے جیلی ٹیم بنی ہے میڈیکل ٹیم او دست دی ہے کہ تسی اے تھے اگر بچاؤنا ہے تا آ چیزہ سوشل ڈسٹنسی دی حالیں بھی ہوئی ہیں کی اوقہ ہے کہ تسی ماسک پہن دو کی اوقہ ہے کہ تسی اپنے ہاتھ تو لو سوشل ڈسٹنسی نہ کرو یا تھکو نہ جب تسی تھک دے ہو کوئی بندہ ہو دے اوپر دے تھکنوں ہو دے پیرا نوں لگ جان دے ہو لے جان دے اپنے کرا دے ہوئے چھوٹھے بیماری ہوتھے پھیل جان دی ہے تو کچھ تا سوچو اپنے بارے اپنے پنجابیاں بارے اپنے پنجاب بارے اپنے گوانڈیاں بارے اپنے جڑے محلے دے ہوئے رہنے انہوں نے بارے اے تسی اگر نئی سوچو گے اے گیرزم میں رہواری دکھا لے تو میں تو انہوں نے ایک بار پھیر کہنا چون ہے کہ اے سکتی نال تسی اپنے کرا ہو اور کوئی گھڑ بڑ کر رہے تھا دسو ساڑھے جڑے ساڑھے جڑے دپارٹمنٹ نہیں انہوں نے دسو پولیس نوں دسو ڈی سی صاحب نوں دسو تاکہ اے تھے اے تھے قدم چکے جان اور ان انہوں نے سمجھایا جائے کہ اے طریقہ نہیں ہے اگر تسی پنجاب بچون ہے اور بچون ہے اسی دیکھ لو دنیا جس کی ہوئے ہیں آج پورنا دیوچ پنجاب ہزار بندیاں آج 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 بماری آئی ہے ایک ایک شہر مہاراستہ کرنا ہوئے ہیں ٹامل نادو کرنا ہوئے ہیں دنڈی کی ہو رہے ہیں ہریانے دیوچ کی ہو رہے ہیں ہریانے ساتھ دگنے نہیں اسی بچایا ہوئے اپنے پنجاب نوں پر اے پنجاب اینی بچنہ میرے ہے تھوڑے نال گل کرنے پنجاب بھی پنجاب تاں بچے گا اگر تسی قدم چکو کہ میں پھر بینتی کر دیں تو نوں کہ تسی اس گل نوں اپنے ہن تسی منچ بسالو اور جا کے جو اسی کہنے ہے جو ساڑے مہار کہنے نے وہ کرو اور اپا پنجاب نوں اس اوکی کڑی تو کڑی ہے اے دو اوکی گلہ سیاں جیرے میں تھو نوں دسنا چونہ سی کیونکہ یہ میں نوں دکھ ہے ہر پنجابی جڑا مرد ہے چاہے شراب پی کے مرد ہیں یا چاہے او کوویڈ دینال مرد ہیں میں نوں دکھ ہندہ ہے میرا پنجابی گیا اور اے گلہ نے جیرے میں نہیں ہونا چاہ ہندہ کی ہے کہ پنجاب دیوچ ہوئے دنیا دیوچ جو مر جی ہونا ہے امریکہ دیوچ لکھا لوگ بمار ہو رہے ہیں اور لکھا روگ ہی مر رہے ہیں ساری دنیا دیوچ یہ ہے میرا کہل سب تو اچھا صوبہ جڑا آج ساڑے عبادی دی لحاظ نال پنجاب ہے اور اس نوازی خور ٹھیک کرنا ہے اور اے دوچ دوسری ہاتھ ملونا پہ اس کام کر اس کام نوک کرنواستے ایک گلہ دوست یہاں ایک اس دیوچ میں میں کچھ خوشی دیگال بھی کرنا چاہنا ہے تھوڑی جی کیونکہ میری پرٹن میری پرٹن ہے میری پرٹن ہے میری ریجمنٹ ہے سکھ ریجمنٹ اور میں اوڈے بھی چھوڑے آیا ہے اور ساڑھا دونا نو ایک آرمی اوڈرنال تی جلائی انیس سو اٹھارہ سو اچھیاسی نو ساڑھا جنم ہویا سی اور آج ساڑھا پورے ساڑھا جنم دن ہے اور میں سارے میری ریجمنٹ کے جڑے پنجاب دے میں ساتھی رہنے انہوں میں بہت بڑائی دن ہے اپنے جنم دن تے اور ساڑھی ریجمنٹ جو ہے انڈیا دے وچ ریکارڈ ہے سولہ سو ببنجا سانوں بہدری دے تک میں ملے نے تیہتر ساڑھے بیٹل آنرز نے اٹھتر اٹھتی ساڑھے تیہتر آنرز نے چار ساڑھے سی او ایس دے یونٹ سائٹیشنز نے انہوں اپنے کارگلدے اٹھ سکھ نو ملا کے رویچ ہے تے دو نے جنہوں بریوست اور بریو دا سائٹیشن ملے ہیں وہ پہلی سکھ جو ہون چار مک ہے اور ساڑھی سیکنڈ سکھ جنہوں اے دو بریوست اور بریو لگ گئے نے میں سیکنڈ سکھ تے وچوں ہیں اور میں نوں اپنی پٹن تے اور اپنی ریجمنٹ تے بہت فکر ہیں تو آج بڑی میں نوں خوشی ہوئی ہے کہ میں سارے انوں جو ساڑھے نال چاہے تصرف کر دے ہون چاہے وہ اپنے ریٹائیٹ بندے ہون سارے انوں اپنے جنب دن تے بدائی ہوئے ہیں ان میں تھوڑے جڑے سوال نے تسیہ کر دے رہنے ہو اور اے پہلی گالتا ہے ایک خوشی دیگال ہے میرا خیال جاتا ہوئے کووڈ ہوئے ہیں سوشل سوشل میڈیا میرا پریا ہوئے ہیں نوجوانا تھا کہ ساڑھے جم کھولو میں تھنوں اوہ دو بھی دسیہ سی کہ ساڑھے کول کے کرندی گنجیش نہیں کیونکہ اے نیشنل ڈیزاستر ہے نیشنل ڈیزاستر دے جیڑے قدم ہندے نے وہ گورنمنٹ آف انڈیا چک دی ہے منسٹری آف ہوم گورنمنٹ آف انڈیا چک دی ہے اگر سٹیٹ تھا ڈیزاستر ہندہ ہوں میرے ہاتھ چندہ لیکن اے حکم جیڑے ہندے نے اتھوں ہندے نے ہوم منسٹری تو اور میں نے خوشی ہے کہہ دے ہوئے کہ پانج اگست ہوں رہ کے ساڑھے جم کھل جانگے لیکن اسی تھو نو آہ گائیڈ لائنز دے مانگے دیکھو توسی اوہ ہی مشینہ تے کم کر دیوں اوہ ہی تھوڑا ویٹ لفٹنگ ہوئے یا ڈم بیلز ہوں یا جڑا کچھ تسی استعمال کر دیوں ایک بندہ چاک دے پھر وہ چھڑ دے پھر دوجہ چاک لندہ پھر چھڑ دے خود انعال بماری بڑھ سکتی ہے سو کچھ سن تھو نو اسی گائیڈ لائنز دے مانگے اوہ گائیڈ لائنز تنو ماننیا پہنگیاں اور جو بھی گائیڈ لائنز ہوں وہ پنچ تو پہلا دست آنگے جم پنچ نو کھلنگے اور تسی آپ نے جو کچھ جیمنگ کرنی ہے شوک لار کرو لیکن اے کووڈ نہیں بدونی پھر میں کہنے تھو نو اوہ دے واسطے تھو نو گائیڈ لائنز دی پوری تھو نو آہ آہ عمل کرنا پہو تھو نوہ دے تھی آہ ایک اور گال میں تھو نو دست نو چوندہ سی کہ ساڑھے پلازما بینک نے ایک پلازما بینک کی نے پلازما ایک خون دے وچوں کٹیا جاندہ ہے اور اوہ کدے کدے جڑے مریض نے انہیں تے لگ سکتے ہیں اگر ڈاکٹر ٹھیک سمجھیں اور اوہ دے لائی ایک خون انہ دا ہندہ ہے جنہاں ایک بار کرونا ہو چکے ہیں پھر اوہ جاندے نے ٹیسٹنگ واسطے اینی کے سارے اندھی ہوں دس ساڑھے کول تقریباً دس ہزار کنے نے دس ہزار ساتھ سو چونتی بندے ہوں اپنے آہ علاج کروا کے کراش گئے نے انہاں دے وچوں ہو سکتا ہے کہ صرف چالی پرسنٹ ہوئے یا پینتی پرسنٹ ہوں جو ڈاکٹر سمجھن کہ انہاں خون ساڑھے علاج واسطے ٹھیک ہے لیکن سارے انہوں میرے انہوں بہنتی ہے کہ جنہے تس سی دس ہزار ہو تس سب تو بڑی سیوائے کر سکونے گے تس سی پلازما بینک تو جاؤ اور انہیں اپنی ٹیسٹنگ کرا لو اور اگر خون تھوڑا ٹھیک سمجھ دینے تک خون دے کے آؤ کیونکہ اگن ہوں تس سی جاننا بچا سکتا ہے اور میرا خیال ہے سارے انہیں دی ڈیوٹی بندی ہے اگر اگر میں ہوں ہندہ کووڈ میں جرور جا اور میں ٹھیک ہو جاندہ تو میں جرور جا کے اپنا خون دے کے ہندہ اور میں آج کر دیں کہ ہر پنجابی اس گلنہ اپنے مچ بسائے گا اور تس سی جا کے دے کے آؤ اپنا خون ساڑھے اس ویلے صرف ایک کو پلازما بینک ہے راجندرہ ہسپیٹل پٹے آلہ ہے دو بچے اس تو ساڑھے دو ہوت لگ رہے نہیں ایک فرید کو ہوتے ہم نے صرف میڈیکل کونج تو جتے بھی تسی لگ جان اور جتے بھی جا سکتے ہیں اتھے جی رو چاہو کوویڈ دی ایک میں ہوت ذکر کرنا چاہنے تھے یہ یہی جی بماری ہے جیلی کی کسی نے کوش نہیں پتا آج بھی نہیں پتا کہ کی بماری ہے کہ تھوائندی ہے کیسے ہون دیا ہے کرے کہنے ایک پیک ہوگا کرے کہنے دو پیک ہون گئے ان کے اندے نین یوکے لے بچے دوسرا پیک شروع ہو رہا ہے امریکہ تا سارا یہ پیک چال رہا ہے کیونکہ ہوتا کچھ پروائی نہیں کر دیں انہوں نے پتا نہیں کنے لاکھ بندے مر گئے ہیں اور کنے لاکھ ہوتے اے دے بچے نہیں لیکن اے پیک ہون دیں اوپر جان رہا ہے نیچے ہون رہا ہے پھر اوپر جان رہا ہے نیچے ہون رہا ہے پیک دا مطلب جاتا اوپر سے چڑھ جائیں تو اے دے واسطے ہی سمجھ دیں کہ ساڑھے آگست سپٹیمبر دے وچ اے پیک پہنچنی ہے جڑا جا رہے ہیں نمبر اوپر پہلا چار سو سے سی پھر پان سو اکراس کر گیا ان چھے سو پہنٹ چھے سو پہنٹتے آ گیا ہے اور اے نے اگے وزن ہے اے دے کپراندی لوڈ نہیں اے بماری دا ایک سسٹم ہے اور اے شہد جائے آٹھ سو اے شہد جائے جادہ میں کہہ نہیں سکتا ہے اس دا لیکن اس نو اگر بچاؤنا ہے کٹاؤنا ہے تا جڑیاں گلہ سی کر دیا ہے وہ میں دوبارہ تو نو دا رہے ہیں کیونکہ میں نو ایتھے ڈاکٹر صاحب نے ایک نوٹ لیتا سی جنو میں پڑھ کے سنا رہے ہیں ساڑھے ڈاکٹر بھی ڈاکٹر تلوار ایک بار ہفتے چوندے نے اور وہ بھی دنیا نو سمجھوندے نے کہ کی کرنا چاہیے جائے تو اسی منو جروب کرنا اے چیزا آپ پانو خور سٹیٹ آنال بھی میں تنو ذکر کیتا ہے اسی تا ٹوٹل ساڑھے آجتا ہی پنجاب چھوئے نے سوڑہ ہزار ایک سو انی او دے بچھو داس ہزار ساتھ سو چونتی واپس چلے گئے انہیں بماری بماری ٹھیک کروا کے اور ہن تقریبا ساڑھے کو رہن دے نیک تقریبا پانج ہزار دے قریب جیڑے آج تاہی ہالے اپنا علاج کروا رہے نے سو اس 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 میرا کہہنگا مطلب ایس ہی کہ تسی اس گلنو آپانو بڑے ٹنگ نال سوچنا پہو اور بڑے ہمت نال آپانو کام کرنا پہو اگر ہس ہی دوجہ صوبیہ مگو نہیں پہنچنا یا دوجہ ملکہ مگو سیرے نہیں پہنچنا جیتھے ساڑھا اپنا پورا پنجابی خراب ہو جو ہن تو اسی سوالاتے میں آگئے ہیں ایک بلکار نے میں نو پچھے ہیں بلکار سنگھ نے جب بھرناڑے تو یہ بھی میں نو فوجی لگ دیں اور اے کہیں دے کہ میں پولیس تے وچھے ہیں تے میں میں نو ایک بہادری رہ تکمہ سینہ میڈل ملیا سی پہلا ہندہ پرم بھی چکرہ پھر مہاں بھی چکرہ پھر ہندہ اپنا ویر چکرہ اور سبادہ ہندہ سینہ میڈل اور کارگل دی لڑائی چونی سو انہیں ڈینو میں بیچ ہے تو اسی کیا سیگا کہ جیڑے پولیس پرسنل نے جنہاں نو ایک ایک تکمہ ملیا ہے بہادری دا انہاں دیکھ رہا ہے کسی بدا ہمیں گے جرور بدا ہوں گا اور میں آرڈر آج ہی دے رہے ہیں بلکار کہ تو انہوں آگے ہے تو اسی انہوں پچان کی کہ تو اسی آٹ سکھنے ہو یا کیری پلٹنے ہیں یہ میں نو جرور لکھ کے دسنا ایک تو اسی ایک ہے میں نو حرندر جلوٹا جی نے دس ہوئے تو کہ جڑے اس سٹیم پیپر نے پنجار روپے دے سو روپے دے پانسو روپے دے یہ مل نہیں رہے اے اسٹیم پیپر جی نے ہندے نے اس بڑی ہائی سیکیورٹی پریس ہے ناسک مہاراشرہ دے بچ ہے اور تھو نو پتا ہے کہ جس طریقے نانمان ہوں انہی دس کے اٹھے تھو نو کہ مہاراشرہ دے بچ ہے ایک کووڈ بہت پھیلیا ہویا ہے ایک شہر چیپ انہے جیسے شہر صرف پنجا ہزار بامبے پریا ہویا ہے سارا کچھ پریا ہویا ہے اور جدوں ساڑھے لوگ پہلا آئیسے نندیر صاحب تھوں وہ بھی ایک ہزار تو اوپر لے کے آئیسے کووڈ تھا تو وہ تھے وہ سوبے دے بچ حالات بہت مہارے نے اور اس کر کے انہوں نے پریس دا لوک ڈاؤن رہے ہیں وہ ہون کھل گیا اور سانوں پانچ سو اور ہزار پہ دے جیڑے جیڑے تھوڑے پیپرز نے آجان کے منڈے سومار نو نا سکتوں ساڑھے اور پورے سوبے دے بچ پندرہ آگاستہ کا سیئے پیپر اپنے جتے ٹریجریز پہ جنی ہے سارے کچھ پیش دا گیا ہے ایک کسی نے وہیں ٹیڈی فون تے سانوں دستے ہیں کہ ایک ملکیت سنگھ نے لام لیڈی پینڈ شریعہ نانپور صاحب دے بچ جنہ دا کارڈ ڈگ پیا اور بڑا گریب پروار ہے میں ڈی سی نو چیک کروایا ہے کارنی انہ دا گریہا انہ دے جتے ڈنگر واسطے شیڈر رکھیا ہویا چھوٹا جا چھپڑ جا وہ چھپڑ گریہا ہویا وہ دے واسطے ہسیں انہوں چار ہزار رپائے پیج رہے ہیں تاکہ وہ چھپڑ نو پھر بنا لے تاکہ انہ دے ڈنگر بارشاہ آ رہی ہیں انہوں دے تو بچاؤ ہو سکی کچھ ایک تسی یہ پچھے ہیں میں نو ہرمن دیب سنگھ نے انہت پور صاحب تو کہ اسی میری ترانوے پوائنٹ تیتی پرسنٹ آئی ہے امتحان دے بچ ہے کلاس بارہ دے بچ ہے پنجاب سٹیٹ ایڈوکیشن بارڈ میں گریب پروارت ہوں ہے اور میں پڑھنا چاہنے ہوں کہ بی اے بی ایڈ میں نے مدد کیتی جاوئی ہرمن ایک کتاب پہلا اسی دس پرسنٹ ریزرویشن رکھی ہے ایکنومکلی ویکر سیکشن واسطے ہیں جنہ دیرمیشن واسطے ہیں اس تو علاوہ ایک سکولرشپ سکیم ہے ایسی سٹوڈنٹس واسطے ہیں اور میں آز کرنا ہے کہ دوسری اے دے بچ آجو کیونکہ ایکنومکلی ویکر سیکشن دے بچ تسی آسک دے ہو یا ایسی سٹوڈنٹ دے جیڑا شیٹھ سکولرشپ ہے وہ دے بچ آسک دے ہو جی دے بچ تسی فٹ ہونے ہو تسی اپلیکیشن جی روٹ کرو اور اسی تو بڑی مدد کرنی پوری کوشش کرانے ہو کھیت سنگھ جی لودیا نے تو پوچھ دینے کہ کینوی ہے ایک روج تسی بولیٹن سانو جتا جاوے کہ کڑے کڑے شہر آنے بچ کنے کنے تھوڑے کور کرونا دے لائی اپنے بسرے وغیرہ بیڈنگ وغیرہ منجے وغیرہ تیار نے اسی میں تمہیں دھسنا چاہتا ہے کہ ڈیلی ساڑی اکتا کرونا دیوارے ساڑے ایک ایپ ہے جنہیں کول ٹیلی فونز نہیں جو ایپ استعمال کر سکتے ہیں ایپ تھے تو انہوں پتہ لگ جو پھر تو اسی کہنے ہو کہ ڈیلی میڈیا بولیٹن ریلیس ایٹ سٹیٹ لیول پنجاب فیس بک تھے پیج وہ فیس بک تھے اسی کر سکتے ہیں اور تسی کہنے ہو کہ اور جتے دائیں بیڈزہ سوال ہے اے دی کوئی کمی نہیں ہی پہلا ہی اڈوانس دیوچ رکھے ہوئے ہیں کیونکہ اے جڑا حالات سے جس طریقے نال چال رہے ہیں دنیا چار ساڑے ملک چل اے دی سپائکنگ ہونی ہے تو سانو بیڈزی لوڈ سی ہی سارا پربند کیتا ہوئے ہیں پرائیوٹ ہسپتال آنچ گورنمنٹ ہسپیٹل آنچ تو سانو کرے کسی اے نہ سمجھو کہ کدھے نہ کرے پنجاب دویج کسی ہسپیٹل دویج کاٹ ہوگی یا کسی زلے دویج کاٹ ہو اے نہیں ایسی کر سکتے ہیں تیج گویل جی نے پوچھے ایسی سٹانے تو کہ جی ایسی کرونا تو تنگ ہے ایک سارا دین ایسی ماسک پہنے دے رہنے ایک کرو مکوگا کم ہے میں بھی تھوڑے نانی محصہ ہمتے ہیں میں بھی پوچھ رہے ہیں کہ ایک کرو مکوگا ایسی آپ بٹ جیسے میں دوبارہ اسنو درونا چاہنے کہ جڑے مہر باہر دے دسترے نے کہ پجتر پرسنٹ تھوڑا بچاؤ ہو سکتے ہیں اگر تسی ماسک پاؤ ہاتھ توانا دوجہاں چیزاں کارنیاں وکریہ نے لیکن ماسک نال پجتر پرسنٹ تو بیٹا تنو آخ لگ رہی ہے میں نو بھی آخ لگ دی ہے میں بھی جات باہر جاننا ہے میں نو ماسک پانا پہنے دے لیکن کی کریے اے ہی اے طریقہ اور اپنو سارے نوے اے ڈیوٹی اپنو انبونی پہ گئے اپنے پنجاب لئے اور تسی یہ بھی پوچھے ہیں کہ کلے اگر ماسک پاؤڑنا اے پہلے ختم ہو جو کم جرور ختم ہو جو کم اگر دیکھ لو سارا پنجاب ماسک پالے اور پجتر پرسنٹ اے روک دے تا پھر سمجھ لو کہ سارا پنجاب ایک سمجھ چیز دو چار دنہ چیز انہوں نے بماری آپاں دبا سکاں گی تو اے تا بہت اے بڑا اہم لوڈ ہے اس تھی اور میں آج کر دیں کہ تسی اس گل نو سرے چڑھاؤ گیا اور کوئی گل نہیں اے اوکی کڑھی ویچھوں سب نو ننگ نا پہندہ اپنا نگ رہے ہیں اپنا اے تا سامنا کر رہے ہیں پولونا اپنی مشن فتے جڑی ہے او سارے پجاب نو اے اس بماری دیو پر فتے کڑھا کے اچھٹوں ایک کنو اندر سی پوچھلے نے کہ میرے کاردے ویچ جڑی کاردنی ہے جنرل ہر بکسنگ انکلیو سنگرور او دے ویچ ایک ناڑا جاندہ ہے وہ بہت گند ہے تے او دا سبھائی نہیں کوئی ہندی تے اے دا کچھ کرنا چاہیدہ ہے پہلی گالتا ہی ہے کہ برسات تو پہلا ہے چنگی طرح ناڑا ساف کرایا گیا سی سو اکتا ہی ہے دوسرا اے تھے فوج دا بھی پانی ہوندہ ہے اور اے دے ویچ میں ڈی سی نو کہوں گا کہ او ساڑی عورتیں بریگیٹ کمانڈر نے انہا دے عورتیں انہا دے عورتیں انہاں گل کریں تاکہ فوج اے دے کچھ پربند کریں تاکہ جڑا گندہ پانی انہا دے کالنیز تو جاندہ ہے دے ویچ خدا کچھ پربند ہو سکے اور میں آس کرتا ہے کہ جلدی ہوگی سنو ساڑی ڈیپٹی کمیشنر جا کے انہاں گل کریں اور اے دے ناری میں اپنے پنجاب پولوشن کنٹرول بارڈ نو بھی کہوں گا کہ وہ بھی جا کے دیکھنے کہ اے دا کی پربند کھوڑ سکتا ہے کیونکہ جڑا سیویل ایریہ تو جاندہ ہے اس دے ویچ پانی اے دا پربند کی کار سکتا ہے ایک توسری میں نو پوچھے ہے کل وندر بھگا جینے سے گرور ہو کہ توسری کہا کہ سینئر سٹیزنز وہ دا مطلب ساٹھ سال دے اوپر دے جنہ دے لوگ نے باہر نہ جانا باہر نہ تو سجاؤ پر کہنے کرے کرے سانو جانا پہن دے کم کو کراؤن واسطے خاص کر کے گورنمنٹ دے دفتنا دے وچھے اے دا کوئی طریقہ ہے جنہاں ساڑے کرانے وچھ آ کے لوگ سانو ساڑی دسٹرک ایتھارٹیز ساڑی مدد کر سکنے یا واتس ایپ اگرہ دے اوپر کام نسی کر سکنے اے بڑا تھوڑا اچھا سجیشن ہے گل وندر جی میں دیپارٹمنٹ آف گورننس نوں کہوں گا کہ کوئی سسٹم بڑاون جی دنال اگلے تین مہینہ دے وچھے انوارس بھی لاغو کرتا گے بس ایک ان دیلوڑا ہے دیپارٹمنٹ آف گورننس نوں اندھا کوئی حل کرنگے جی دنال جدوں کوئی تسین کسی محکمے دے وچھ ٹیلی فون کر دے ہو یا واتس ایپ پیج دے ہو یا کچھ کر دے ہو اوہ افسر تھوڑے جا سکن تاکہ تھوڑی مدد کرا دے وچھے ہو سکے سمیر مدھوک جی کہندے نے ٹویٹر دے اوپر کہ دلی سرکار نے اپنی ویٹ ڈیزل تے تی پرسنٹ تو سوڑا پوائنٹ پا جاتر پرسنٹ کر دیتی تو اسی بھی کرو گے اسی تا پہلا ہی کیتی ہوئی ہے اسی تا دلی تو آج بھی دلی نے جیڑا سوڑا پوائنٹ پا جاتر پرسنٹ بنائی ہے ڈیزل اسی تا پہلا ہی پندرہ پوائنٹ اٹھانوے ہیں سو اسی ایک پرسنٹ تا پہلا ہی دلی تو کٹ ہے اور پٹرول بھی ساڑا دلی تی پرسنٹ ہے ویٹ اور ساڑا چبی پرسنٹ چبی پرسنٹ ہے ویٹ اسی تا پہلا ہی دلی نالو کٹ ہے اس تو زیادہ کٹ کرنا نہیں کر سکا گے کیونکہ دلوں آپ پتہ ہیں کرونا تاکہ ناصر پہر ہے ساڑی ایکانومی بند ہے انڈسٹری بند ہے ہر چیزوں بند ہے اس ویلے پنجاب اور کٹا نہیں سکتا گا کسی طریقے نہ سماعہ اسی تا اپنی انکم بدونہ چاہنے ہیں پر یہ دا مطلب ہے نہیں کہ میں ویٹ پدا رہے ہیں تھوڑی پر میرا کہہ دا مطلب ہے کہ جتے بھی گنجیش ہے ساڑھی ریوینو بدون واسطے وہ اسی ضرور کرانگے تاکہ پنجاب دی جنہیں آرکتہ تھوڑی مضبوط رہ سکے پہلا بھی سوال آیا ہے اسی نیتن بھاٹی حدیب بنانے تو کہنے دے نہیں کہ جنہیں کارکار روزگار سکیم دے بچ ہے تو اسی کیا اسی کہ جنہیں بس پرمیٹ نے بچیاں ساڑھے واسطے دیتی جاوے یہ پہلا بھی آیا ہے پچھلی بار بھی ہفتے میں تھا نو کیا سی کہ یہ تسی کرے بڑی دیر دی چل دی ہے سکیم تسی اپلائی کردی سی تو انہوں ایک مینا ایکسٹینڈ کرتا سی گا کہ تسی ہوں دے بھی ایکسٹینشن کر لو اور تسی اپنی اپلائی کر دو لیکن یہ سکیم چالو سکیم ہے یہ کوئی رکاوٹ نہیں آج بھی تسی اپلائی کرنا ہے کر دے اپلائی جیڑے ساڑھے کلینکس نے ٹی ایڈکشن واسطے جیڑی دوائی تو انہوں لینی پہن دی ہے روج کہنے زیادہ سے جاننے ہوتے بڑی لمبی لائنہ رگ گیا ہیں انہوں دیرے اس کر کے سانوں داس دن دی تسی کٹی دوائی کیوں نہیں دے دن دے پھر سانوں لائنہ کھڑا نہیں پہنو سرب شیر کل جی نیلو دیانے تو پوچھے ہیں یہ پہلا ہی میں سات دن دی کیتی ہوئی ہے آج گورنمنٹ has allowed سیون ڈیز ٹیک ہو پھر دس دن اور سات دن دا کی فرق پہنے دے آج سات دن دی تسی لیلو اور تسی جا کے اپنا اپنا علاج کرو پر ایک یاد رکھو کہ ایڈی ایڈ نال لوگ جادہ کھا کے اپنا نقصان بھی کرا سکتے ہیں ایک گوڑی دا سات دن دا مطلب سات دن دے لائی تو انہوں کھانا پو ہر روز ایک تاہی یہ تھوڑا علاج ہوگا اگر تسی جا کے ہوتے کوئی اس نوں جادہ کھا لگا تاہی دن آن وہ خور بھی ایڈا کوئی مارا حال ہو سکتے ہیں تو یہ نہ کرنا تسی پر اسی سوچ ہے کیونکہ جیڑے بندے آندے نے اپنا علاج کروان باز سے وہ ذمہ واری نہ لان دے نہیں اور میں آس کرتا ہوں کہ تسی ذمہ واری نہ لیے دوائی نوں برت ہوگے اسی ہونے دے وچ ایک یورین ٹیسٹ بھی کرا رہے ہیں ہر چھے مینے بعد دیکھن لئی کہ کوئی دوائی جیڑی اسی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ دینا بعد یہ دے وچ کا ڈیوریشن تھا نہیں ہو رہی کدھے ہورتا نہیں جا رہا کدھے کسی نوں تسی بھیجتا نہیں رہے یا کچھ ہو رہی جیگل کرن یہ جیڑی نہیں ہے یہ تھوڑی تھوڑا علاج کروان باز سے ہیں اور اس واسطے پنجاب گامن سب کچھ کر رہی ہے تھوڑے باز سے تو کھاؤ اور ڈاکٹر دے جیڑا انہوں نے تھوڑا دسے ہیں جس طریقے ڈال دسے ہیں اسنو بھرتو اور اپنا علاج کرواؤ سمیر دتا جی دینا نگر تو پوچھتے نہیں کہ پندرہ اگست سارہ نگر تسی کیا سی کہ ایک دینا نگر دیوی تصیل اور ایس ڈی ایم دا دفتر لگو گا یہ دونوں لگ چکے نے انہوں نے سب ڈیویزن تھوڑا ایس ڈی ایم پہنچا ہوئے ہیں اور تصیلہ بھی اچھے پہنچے ہوئے ہیں اہنا ہے کہ حالے بیلڈنگ آنی بنیا اور انہوں نے ٹیمپریری اپنے کسی بیلڈنگ آنے بچوں کام کر رہے ہیں پر تھوڑے سب ڈیویزن اور تھوڑے تصیل چالو ہو گیا اور اسی جلدی اید بیلڈنگ بنا رہا ہوں گے تاکہ پھر تھوڑا ایک ایس ڈی ایم پہنچا ہوئے ہیں اے اچھی گال تو سی کیتی ہے پردیپ جی پردیپ سنگھ جی راج پورے تم تو سی کیا ہے کہ کئی پنجابی اہتے گانوالے نے جڑے اے گینگسٹر ریزم پرموٹ کر رہے ہیں بندو کھانا ہے گن کلچر جی تو سی کہہ رہے ہوں اے کر رہے ہیں جڑے نال نوجوانا گلت رستے سے توڑ رہے ہیں اے نا نو تسی اریسٹ کرو اور اے نا نا اگزام پر بڑھاؤ دیکھو گالے ہیں کہ اریسٹنگ نال نہیں بندی سمجھاؤن نال بندی ہے میں چون ہے کہ جڑے اے ساڑے گوندے نے ایک ساڑا کلچر ہے ایک ساڑے اور اس کلچر دے بچ او رہن اور اے اور سمجھن کہ اگر اے اے جی گلنا کردے نے اے نال لوگ لوگ بگڑنگے لوگ ملوکھاں چکنگے اور او دن آل انہ دا پریس دا کیس بند جوگا پھر یہاں گوڑی چلا دیں کچھ اور کیس بند جوگا کتھے تینرسو دو دا بن جوگا اور کتھنرسو سات دا بن جوگا یہ نا فیدہ کی ہے سو اے سواسطے میں بہنتی کروں گا انہ نو جڑے اپنے پنجابی گائک نے جو اپنے سٹیجنگ دے گوندے نے پندانچ گوندے نے شہرانچ گوندے نے تو اسی آگن کنچر دا کم چھڑو اور اپنا جو سبیہ چاہ رہا ہے پنجاب دا جو اس طرح کنالہ سی پنجابی چل دے آئے ہیں جو پنجاب دے چنگیاں گلہ نے اوڑے بارے تو اسی اپنی اگلہ کرو اور پنجاب دے اتحاس بارے اہنا سڑھا گوڑا اتحاس ہیں اس نو ورتو ساری چیز نو ورتو اور اے کل کا اچھا تو اپنے نکلی کاموڈر وی کے گاؤتم ریٹائیڈ انڈیا نیوی دے اور میں نے پوچھنے نے کہ میں ایک کارلیتا سی انڈرسیکشن انڈتی دے سر فریزی ایک انڈیس اوڑک بنجا دے دین فرم پنجاب فینانس کو گورنمنٹا پنجاب سرکل ریفنیو سر مکیریہ فیبرکیشن ہوئی ہے ریفنیو ریکارزی امیتے دے پروس پروسس او ایکوزیشن ڈیفائیڈ پنجاب گورنیل لیٹرس فرکرکٹنگیت ایک اپنا نام نہیں دیتا امنیم سرکیا ہوئی ہے اور اگر دے جی میں نے کئی ایتھے فیک انجیوز نے بنوٹی انجیوز جڑے سٹیٹ دے بچ نے جڑے لوگاں دا انجیوز دا نام خراب کر رہے ہیں کہہ دے میں انجیوز دا نام نہیں لینا لیکن اینا جڑے اہجے نے انہا دا تسری کوئی انہا دا کنٹرول ہونا چاہے دے تو پہلی گلتا میں دستان چونڈا ہے کہ انجیوز ساڑھے پنجاب بہت اچھا کم کر رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کوئی بدماش انجیوز بن جے کوئی ایسے بنوٹی نام بنا لے ہوگی رہے ہو سکتا ہے لیکن اسی اے دیت میں اے بھی کنوی کرنا چونڈے ایک خاص کر کے کوویڈ دے بے چھے کرونا دے بے چھے بہت انجیوز نے اچھا کم کیتا ہے لیکن اگر کوئی اہجے نے جڑے گڑھنڈ کر رہے ہیں اور تمہوں نے نہ پتا ہے وہ سانو میں نو پیج دیوں کہ اسی جرور سکتی نہ لے اس اس گلنوں نے پٹا گیا توسی ایک دل پرید تعلیبال جی پوچھنے سمرا رہے تو کہ سپیشل ایکنومک زون اپا ٹکنالوجی پارک فارما سیکٹر ایک سیٹرہ واسطے ہی انہاں گے نہیں ہی بنا سکنے ہو رہے ہیں انہاں واسطے سانو سپیشل انسینٹیو دینے چاہے دینے ہور سٹیٹ نے جیرے ساڑے انہاں جیزا انسینٹیو دے رہے ہیں اور جیس کار کے کمپنیاں اورے نہیں ہوا دیاں وی کانٹ سوائیو ان اگری کچھل لون کے کھیتی باڑی تے انہی ساڑا پہ دیکھ بڑھ سکتا ہے انڈسٹری ریلوڈ ہے تو میں ہی کہہ رہے ہیں میں آج تو انہیم کئی سالہ تو کہہ رہے ہیں کہ کھیتی باڑی تے اپا نہیں چل سکتے اپا نو انڈسٹری لیونی پہ ہوگی اور انڈسٹری لیونواز تے اسی انویس پنجاب بغیرہ ہے جی انسٹیٹو اوڑے چلائے نے تاکہ انویس پنجاب دا مطلب ہی ہے کہ پنجاب دے ویچ لوگانو لیا کے ایتھے انہ دے پیسے لگوانے انڈسٹری لگوانی میں تو انہوں نے دسنا چاہنا ہے کہ ساڑی اگر تسی پڑھو انڈسٹریل تے بزنس ڈیویلپنٹ پالیسی دوہزار ستارہ اے دی تسی لیلو کوپی اور انو پڑھو اور اے دے بھی تسی دیکھوں گے کہ ایک ورل کلاس آئی ٹی سٹی بنا رہے ہیں ایسی محالی ائرپورٹ تے کون جنی چالو ہو گئی ہے فارما سیکٹر جی دہا تسی ذکر کی تسی اے دے پچھلے تن سال چھ بہت پیسے انہوں نے تھے پنجاب دے چھ لائے نے تو فارما سیکٹر بڑا اڈوانس چل رہے ہیں پنجاب چھ تیسرا اے ایک انہوں نے جیڑی فارما ایک ایک کمپنی ہے جیڑی بنو دی ہے بروفن ٹیبلیٹ اے دونیا دی سب تو بڑی انڈسٹری ساڑے پنجاب دے بچ لگی ہوئی ہے سب تو بڑی فیکٹری جو بروفن بنوالی ہے دو فارما پارک بن رہے ہیں فتیگر صاحب تے بٹھن دے بچ ایک اس طلابہ ہی انڈسٹریل پارک بنا رہے ہیں اور پلگ اینڈ پلی فسیلٹیز لدیہانے تے راجپرا دے بچ اور ہائی ٹیک ویلی لدیہانے جتے کافی لوگاں نے انہوں نے تیان ہو رہے ہیں اس ویلے اور تقریب نے سمجھن والی گل ہے کہ ساڑے انتوں تن سالہ دے بچ چونٹ ہزار کروڑ روپیہ آج تک پنجاب دی ترتی تے لگ چکے ہیں اے نہیں کہ لوگاں نے ساڑے لال کوئی ایم او یوز کیتے ہیں اے ہے جو پیسہ جڑا ترتی تے لگ گیا فیکٹریاں بن رہے ہیں بلڈنگیاں بن رہے ہیں اور انڈسٹری لگ رہی ہیں ساڑی اے توسی ایک میں نے سوال کیتا ہے دل باگ سنگھ ڈالی چیما اے اپنا فروٹ وغیرہ کر دی رہے ہیں ہورٹیکالچر دے ہورٹیکالچرس نے گرداس پرتوں کہ تسی یہاں جڑی ہیلتھ ہیلتھ اپنی انشورنس دے رہے ہوں تسی دے رہے ہوں یا تا شگر مل دی پرچی تے یا جے فارم تے تسی جڑا دے سکتے ہیں انہوں او دا بیما ہو جند ہے لیکن اسی ہورٹیکالچرسٹ ہے پھر فورسٹری ہے اے دا کی کتا جاؤگا اے سوال پہلا بھی آیا سی میں محکمانو دے چکے ہیں اور اے دا اسی حل کوئی کٹن دی سوچ رہے کہ کیسے اے دا کوئی نکل سکتا ہے بڑی جلدی نکلو گا اور اسی تھونوں اے دا اعلان کریں گے ایک پریت بجاج جی پتھنے جلندروں کے جیری گورنمنٹی ایڈوکیشن پالیسی ہے سینٹرل گورنمنٹی اے دیوارت ہوڑی کی سوچ ہے دیکھو میں تھا انہوں بڑا سوچ میں میری سوچ اچھی ہے اس پارے اے وکیشنل ٹریننگ والد جا رہے ہیں اے ساری دنیا دے بیچ اس قسم دی ایڈوکیشن پالیسی بنیا ہوئی آنے کہ کچھ جماعت تک لوگ جان دینے کہ انہوں دی اپٹیٹوڈ کی ہے کتھے دائیں پہنچ سکتا ہے بچہ کے لی لائن جا سکتا ہے اور اے دا اگے فیصلہ تا ہی ہو سکو گا کہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک جدو دے ڈیٹیلز آنگے ساڑے کون ایک بار ڈیٹیلز آنگے ساڑھا ایڈوکیشن محکمہ اس نو چنگی طرح دیکھو گا پھر یہ سکھا سکھا گے کہ کتھے اس نو چینجز لیونے پہنی ہیں کہ تھے آہیں جو گورنمنٹی اوٹھو پالیسی بنکیا ہونا ہے انہوں نے اکسپٹ کر سکنا ہے یا اوڈے کو تبدیلی سچاؤنے ہیں سودیش رانے جی جی سرہند ملڈی تو لکھتے نہیں کہ میں بڑاپا پینچن ڈیہ رہی ہیں لیکن میرے کوئل نہ تھا آہ ادار کارٹ بنیا ہوئے ہیں نہ میرے کوئل آٹھا دال سکیم دے وچ میں میرا میرا مینا ڈیہ رہنے تھے میرا بڑا دکھی ہیں اس طرح بہت میں تھوڑھا دسنا چاہنا ہے کہ تھوڑھا آپ ساڑھے فوڈ اور سپرائز دے میکمہ تھوڑے نا سب پر چھوڑو گا اور تھوڑے ایک اٹھا دال کارٹ بنا مانگے سی اے میں آجی انہوں دس دن ہے اور تھوڑے جڑے ساڑے سہت ویباگ دے بندے نے وہ تھوڑے سربت پہ سہت بیما یوجنا دے ویچہ سی شامل کر رہے ہیں وہ بھی ساڑے اے میکمہ دے تھوڑے جڑے افسر نے تھوڑے ملنگے تاکہ تھوڑا عورتی بنا کے تھوڑے کری ہوں گے کرماز تھے تھوڑے جڑی بیٹی ہے جڑی جنہوں نوکری نہیں ہے تو انہوں بھی نوکری نہیں انہوں نوکری بھی نہیں تے اسی ایمپلائیمنٹ بھی انہوں میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں تھوڑی مدد کر کے تھوڑی بیٹی دی انہوں نوکری دیتی جاؤں تجندر سنگھ مہوگا جی مہوگے تو کہنے کے توسی ریلیجس ٹوریزم دا بڑا ایتھے پوٹینشل ہے پنجاب چھے انہوں پا پالسی کیوں نہیں میں تھا بنائی سی پیشلی بار جو دو میری پیشلی اکسرکار سی بنائی سی اور چلنی چاہیے سی کیا سی کہ کوئی بندہ ہمارے سر آوڈ ہے پہنے ہمارے سر آوے اٹھو جا کے دروار صاحب جاوے پھر جاوے دمدوہ صاحب پھر جاوے درمستوانا صاحب پھر دکھنوارن صاحب پھر نائے کر کے کیسکار صاحب پہنچے پھر اسی یہ کیا سی کہ جہنے ساڑھے ہون ہندو ترمہ دے ہوندے نے وہ جان پہلا درگیانا مندر پھر جان مائسر کھانا پھر جان ایدھر پٹیالا کالی دیوی جیدہ مندر ہے راجہ جیشویٹی جیدہ مندر ہے اٹھو جا کے پھر نلاس جا کے ایک کافی کچھ ہے بند سکتا ہے اور میں ہوں کیوں نہیں چلیا پیشلی ساڑھی سرکار دی پالیسی دس سال کالیا نے چلائی نہیں ہسی بیو ناو سی ہاو بیسٹ وی پہلا ایک کوویڈ مکان دی ہے پھر اسی کیونکہ آلے تھا کوئی آہی نہیں ریا ٹورزم نو کی پالیسی نلکی کریں گے بٹ اس ٹورزم پالیسی بنا سکاں گے تاکہ جیدہ کوویڈ قدم ہو پھر اسی یہ نو چالو کر سکی ایک ضروری سوال ہے اندر اندر جیت سنگھ براد فرید کوٹ دوں کہ گورنمنٹ برندر برندر کالیج نے اپنا بی ایسی ایگری کلچر در کو سبند کر دیتا ہے دیکھو بیٹا جدو کوئی ٹریننگ کرتا ہے تو پورے ٹریکیاں ٹریننگ ہون دی ہے پریکٹیکلز بھی ہون دینے تھیوری بھی ہون دینے ان بی ایسی تس ہی آج ایگری کلچر اگر کوئی لینا چاہتے ہیں دس ساڑے گورنمنٹ کالجز نے پنجاب چاہتے ہیں کئی پرائیوٹ کالجز نے جو اے ڈگرییاں دے رہے ہیں یو کانوٹ جس تھیوری دے ویچھ کر کے تس ہی ایگری کلچر سائنٹس پند سکتے ہو یو کانوٹ جس تھیوری دے ویچھ کر کے دیکھنا پاوکے مکی کیسے اگر دیا ہے چوڑ کیسے اگر دینے کانک کیسے اگر دیا ہے سبجیاں کی جڑا پھالا ہے سارا کچھ یہ دیکھنا پاوگا تو انہاں بماریاں کی ہو سکتے ہیں کیسے آپا انہوں انہوں کنٹرول کر سکتے ہیں یہ پریکٹیکل اسپیکٹ ہے صرف تھیوری نال ڈگری جنے دینے that is absolutely incorrect انہ جنے داس گورنمنٹ کالجز نے انہوں میں جرور اور میں پرائیوٹ کالجز نے بھی کہنا پاوکے مکی کیسے اگر دے سکتے ہیں تو سی پاڑو جنے گورنمنٹ کالجز بند کریں اور اسی دیکھنے ہیں کہ ہاں گورنمنٹ کن ہیلپ آوٹ انہوں میں اور میں پرائیوٹ کالجز نے بھی کہنا ہے اگر تو سی ڈگرییاں دینے ہیں پہلا اپنے جمین نہ پاڑو اور پریکٹیکل نال دینال پریکٹیکل ٹریننگ ہوئے ہیں آج جیڑا جیڑے اوکی کڑی دی وچھو پنجاب آج گزرے اے جیڑی گھراب شراب پی کے اینے ساڑھے بندے انہوں نے جانا گئیاں نے پورے ہوئے نے اے افسوس دہاڑے تھے کوشی دی گال نہیں کریں دی لیکن میں نو آج تھوڑا جا اے جرور کہنا پو کیونکہ آج عید ہے اور میں سارے ہنو عید دی بہت مبارک دن ہے اور نالے جیڑی رکھڑی آ رہی ہے رکھڑی اپنی پرسوں نو رکھڑی ہے او دے واسطے بھی سارے نو بہت مبارک بات ہوئے ہیں تو آج اس دن تے ساریاں گلناپا کر لیتی ہیں خاص کر کے اے جیڑا حادثہ ہویا ہے پنجاب دیوے چورے کووڑ دا مسئلہ اور ہوت جیڑی تھوڑے سوال سے اور واہد دی کرپا نال اے اپنا پنجاب ہوں جیس رسٹے تھے چل رہے ہیں اسی اسی رسٹے ترکیے تاکہ ہندوستان دے بھی ساڑا نمبر ایک صوبہ ہوئے اس کمچ ہے اور جتے تائیں اہے دے برماشیاں کر رہے ہیں جنہاں ساڑے اتراسی ساڑیاں جانا گئی آنے انہوں میں ایک بندہ نہیں چھاڑ رہے ہیں چاہے سرکاری ہوئے چاہے ہوئے جنہاں کم کر رہے ہیں انہاں وہ سی چنگی طرح نفٹ آنگے انہاں دیناڑ ہو تے اے فکر نہ کرو پر میعاز کرنا ہے کہ تو اسی تکڑے رہو اور چڑی کلاچ رہو اور ہروے لے اگے دیکھو کہ آپ اپنے پنجاب بات سے کی کر سکتے ہیں باہروجی کا خالصہ باہروجی کی فتح جہند موسیقی